چار دن پچیس درندے کینگ ریپ کے بار جسم کا سودا بلیب کا لڑکا ایک سوٹ کےس تھا چھوٹا تھا تو دوستہ مجھ سے بولا کہ میں نے کمہ خریدہ ہوں دلی کی رہنے والی اس لڑکی کی کہانی سنیں گے تو دہل جائیں گے جس سہیلی پر اس نے خود سے بھی زیادہ یقین کیا اسی نے اسے سب سے بڑا دھوکا دیا اور پھر یہ سانزش کے ایک ایسے چکر ویوہوں میں پھنس گئی جہاں موت سے بھی بطر تھی زندگی چار دن میں پچیس لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کی ہے پچیس لوگوں نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا ہے اور اب اس لڑکی کی زندگی ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہے جہاں سے ہر راستہ اندھیروں کی طرف ہی جاتا ہے کون ہے یہ لڑکی پہچان چھپانے کے لیے ہم آپ کو اس لڑکی کا نام نہیں بتا سکتے لیکن دلی کے ایک سکول میں پڑھنے والی اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کہانی بہت خوفناک ہے اس لڑکی کی معنی تو اس کی زندگی کو برباد کرنے والی اس کی زندگی کو تباہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سب سے خاص سہیلی ہے وہی سہیلی جس کے بار بار کہنے پر اس نے ایک لڑکے سے دوستی کی اور پھر یہ سازش کے ایک ایسی چکر ویو ہمیں پھنس گئی جس نے اس کی زندگی کو درد اور آنسوں سے بھر دیا تاریخ تھی گیارہ اگست لڑکی کے مطابق اس روز جب یہ گھر میں اکیلی تھی تب ہی اس کی سہیلی آئی سہیلی نے اس سے کہا کہ ایک ضروری کام ہے تو میرے ساتھ چل لڑکی کی ماں نے تو شروع میں اس نے اپنی سہیلی کو منع کر دیا لیکن اس کے بار بار کہنے پر یہ انکار نہیں کر پائی اور اس کے ساتھ چل پڑی لڑکی کے مطابق یہ اپنی سہیلی کی سازشوں سے انجام تھی اسے پتا ہی نہیں تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی سہیلی نے اس کی دوستی کروائی ہے اسی لڑکے کے ساتھ مل کر وہ اس کی بربادی کی پوری پلاننگ کر چکی ہے اور پھر وہی ہوا جو اس کی سہیلی جاہتی تھی لڑکی کے مطابق سہیلی نے جس لڑکے سے اس کی دوستی کروائی تھی وہ اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ باہر ایک وین میں انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی یہ اس وین کے قریب پہنچی سہیلی نے اسے دھکا دے دیا اور پھر کار میں بیٹھے لڑکوں نے اس کا اپہرن کر لیا تو ایک نے ہاتھ باندھی اور ایک نے آنکھیں باندھی تو وہاں سے مجھے لے کر چلے گا قریب تین گھنٹے کا راستہ تھا اور وہاں پر لے کر گئے میرے ساتھ میں بدتمیزی کی اور وہاں پر میرے ساتھ میں جب اجستی کی میری ویڈیو بنائی چاروں نے چاروں نے اب پھر ان لوگوں نے مصاب بولنے لگے کہ اپنی بہن کو نہیں لے کر آئی تو میں نے ان سے منع کر میری بہن کو کوش مت کرنا تو میں نے ان سے یہی بولا تھا کہ میری گھر جانا ہے کہ بولنا ہے کہ گھر تو جائے گی لیکن جب میری فرینڈ تے جو تمہیں بلانا آئے گی آنا پڑے گا اس لڑکی کی ماں نے تو اسے اگوا کرنے کے بعد وہ لڑکے اسے ایک سنسان علاقے میں لے گئے اور پھر وہیں ان لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس کے ساتھ کیا بلاتکار میری بیٹیو بنا کے مجھے ڈڑایا اگر جو دوبارہ نہیں آئی تو ترے ماں باپ کو مار دیں گے یہ کون کہتا تھا وہ لڑکا ہاں بولا تھا کہ جو نہیں آئے تو ترے ماں باپ کو مار دیں گے مجھے اس طرح سے درانے لگا تو پھر اس کی فر وہ دوبارہ آئی مجھے لینے کے لیے یہاں ہری مسجد پر اسکول اس کے پاس میں ایک وین اس میلے کر جاتے تھے بڑک بیس تاریخ کو مجھے لے کر گئے دوبارہ اب وہاں پر جا کے پھر وہاں پر پچیس لوگ تھے اس نے میرے ساتھ نے ریپ کیا دلی کی رہنے والی اس لڑکی کی مانے تو گینگ ریپ کے توران ان شیطانوں نے بلادکار کا ویڈیو بھی بنایا تھا انہوں نے دھمکی دی تھی کہ کسی سے کچھ بھی مت بتانا ورنہ گینگ ریپ کے ویڈیو کو ساروجنک کر کے تمہیں بدنام کر دیں گے گینگ ریپ کی شکار پنی اس لڑکی کے مطابق بدنامی کے ڈر سے اس نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور پھر ان شیطانوں کی ہمت بڑھتی چلی گئی پیڑیت لڑکی کے مطابق گینگ ریپ کرنے والے وہ لڑکے ہر روز اسے دھمکی دیتے تھے وہ بلادکار کا ویڈیو ساروجنک کرنے کی دھمکی دے کر اسے اپنے پاس بلاتے تھے بدنامی کے ڈر سے وہ لڑکی وہی کرتی تھی جو وہ دھرندے چاہتے تھے دلی کی رہنے والی اس لڑکی کی مانے تو بلادکار کے ویڈیو کو ساروجنک کرنے کی دھمکی دے کر ان شیطانوں نے اسے اپنے پاس بلاتے تھا اور پھر ایک کمرے میں قید کر دیا یہ بند کمرے میں روتی رہی سسکتی رہی اور پھر ان شیطانوں نے ہیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی چار دن میں پچیس لوگوں نے اس کے ساتھ بلادکار کیا جسم ہی نہیں اس کی روح کو بھی چھلے کر دیا ایک ساتھ کرتے تھے کبھی چار کرتے تھے تو کبھی تین کرتے تھے ایسے وہ لوگ آتے تھے باری باری ساتھے تھے یا سب ایک ساتھ ہوتے تھے کمرے میں سب رہتے تھے اس میں لیکن سب لوگ کبھی تین ہیں تو کبھی چار ہیں ایسے کرتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کسی نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہیں کسی نے پیر پکڑے ہیں پہلے دو جنے ہاتھ پکڑتے تھے جب میں جادی منہ کرتی تھی تو وہ میرے ساتھ میں اوچے بچستی کرنے لگ جاتے تھے کوئی ہاتھ پکڑ رہے تو کوئی پیر پکڑ رہے اور جب میں منع کرتے تھے تو وہ میرے مارتے تھے بہت زیادہ مارتے تھے مجھے کس چیز سے مارتے تھے آپ کو پہلے چانٹے ہی مارتے تھے اور پھر اس کے بعد میں بیلڈوں سے مارتے تھے مجھے بیلڈ سے گینگ ریپ کی شکار بنی اس لڑکی کے مطابق چار دن میں پچیس لوگوں نے اس کے ساتھ کئی بار بلاتکار کیا وہ درندے ویروت کرنے پر اسے مارتے پیٹتے تھے اور پھر نشے کا انجیکشن لگا کر اس کے ساتھ کرتے تھے بلاتکار جب آپ کے ساتھ جو ریپ ہوتا تھا تو وہ لوگ کس طرح کی بات کرتے تھے آپ سے کچھ بولتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے پہلے کرنے سے پہلے ایک انجیکشن دیتے تھے اس کے بعد وہ کرتے تھے جو میں منع کرتے تھے تو وہ لوگ مجھ کو مارتے تھے انجیکشن دیتے تھے آپ کو لڑکی کے مطابق درد کی انتہاں ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی درندوں کا کہر چاری رہا چار دنوں میں اس کے ساتھ کئی بار بلاتکار کیا گیا اور پھر موٹی رقم لے کر ان شیطانوں نے اسے پیچ دیا پیڑک لڑکی کے مطابق جس جکس نے اسے خریدا تھا وہ نظام الدین علاقے میں اسے ایک سنسان چگہ پر لے گیا اور وہاں بھی اس کے ساتھ دوہرائی گئی درندگی کی یہی کہانی اس نے بھی اس کے ساتھ کیا بلاتکار تو ان دونوں نے مجھے وہاں پر بیچا اب جس آدمی کو اس نے بیچا تھا ایک سوٹ کے ستھ جس میں کہ اس کو پیسے دی تھے اچھا تو ان دونوں نے مجھے بیچ دیا اس آدمی میرے ساتھ میں بتتمیزی کرنے کوشش کی تو میں نے سامانہ کر رہتا تھا تو اس نے مجھ سے بولا کہ میں نے تمہیں خریدا ہے پھر اس نے بھی آپ کے ساتھ ریپ کیا اس نے بھی ریپ کیا پھر مجھے ایک پیڑ سے وہاں پر باندھ کے ڈال دیا اس نے کسے دلی کی رہنے والی اس لڑکی کی ماں نے تو نظام الدین علاقے میں اسے ایک ویران جگہ پر باندھ کر رکھا گیا لیکن ایک روز اتفاق سے اسے موقع مل گیا اور پھر یہ وہاں سے بھاگ گئی لڑکی کے مطابق حیوانوں کے جال سے چھوٹنے کے بعد جب یہ اپنے گھر پہنچی تو اس کی خوفناک کہانی سن کر گھر والے کام اٹھے فوراں ہی پولیس سے اس بات کی شکایت کی گئی پیڑت لڑکی کا عروب ہے کہ اس کی شکایتوں کے بعد پولیس نے عروبیوں کے خلاف معاملہ تو درج کر لیا لیکن اس کے بعد ہی وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی اس نے عروبیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی پولیس کچھ بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے اور اس بات کو دوانے کی کوسیز کر رہی ہے یہی بولنا چاہوں گی کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے پولیس کو پولیس بولا جائے اس کارروائی کرنے کے لیے اور میری طرح کسی بھی ناری کے ساتھ میں اثر نہیں ہو اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کارروائی کر رہی ہے لیکن گینگ ریپ کی اس خوفناک واردات کے کئی دنوں بعد بھی پولیس نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے ایسے میں اب پیڑک لڑکی اور اس کے پریبار والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے جائیں تو جائیں کہاں پولیس جو ہے تو کچھ بھی وہ نہیں کر رہی ہے بتائیے ہمارے لیے ایسا انصاف ہوئے گا بتائیے کہ آپ لوگ بھی مطلب یہ وہ کریں گے پولیس بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پائے گی تو کس کام کی پولیس ہے وہ بیکار ہے پولیس میں ایسا وہ کرنا پھر جو ہمارے لیے کچھ بھی نہ کر پائے ہم گریب لوگ ہیں مزدوری کرنے والے آدمی ہیں گھروں میں کام کرنے والے آدمی ہیں اور ہماری بچی کے ساتھ میں اتنا بڑا حاصل ہو گیا اور پولیس کچھ بھی کاریابائنے کر رہی ہے تو بتائیے کیا کرنا چاہیے اس میں آگے کو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ پچیس لوگ سارے حاضر ہونے چاہیے ہیں ان میں دیکھنا چاہیے ہیں کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے کس کا بیٹا ہے کس کا نہیں ہے سارے آدمی اسی کے ہیں یا ان سے یہ پیسے مطلب لیتا ہے اس کا دھندہ یہی ہے ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کی ایک کہانی بے حدی دراؤنی ہے لڑکی نابالک ہے اور اس کی سہیلی اور مکھے آروپی بھی نابالک ہے آج اس گھڑنا کو کافی دن بیٹ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس کسی بھی آروپی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے آخر کیوں کیا پولیس کو گینگ ریپ کا شکار بنی ایک لڑکی کا درد دکھائی نہیں دیتا یا پھر وہ اس ماملے کو رفا دفا کرنا چاہتی ہے یہ بڑا سوال ہے